موسیقی ہماس کے اس پورے حملے کا ماسٹر مائن تھا اسماعیل ہنی ہے اسماعیل نے ہی پورے حملے کی پلاننگ کیا اور اس کے بعد اس کو ہماس کے آتنکیوں نے انجام تک پہنچایا تو سوال یہ ہے کہ جب ہماس نے یہ آتنکی حملہ کیا تب اسماعیل ہنی ہے کہاں تھا تو جس وقت یہ حملہ ہوا اس کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چلنا شروع ہوئے تھا جس میں ایک ادھیر آدمی جو بلکل سوٹ ایڈ بوٹ ایڈ تھا ٹی وی پر کچھ لوگوں کے ساتھ اسرائیل پر ہوئے حملے کی تصویر دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد حملے کی کامیابی کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے لگتا ہے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہماس کا شیر شاتنکی اسماعیل ہنیے ہی تھا جو قطر کے اپنے سرکشے دفتر میں بیٹھ گا ہماس کے حملے کا مزہ لے رہا تھا جبکہ ہماس کے حملے کا ایک ایک کر اسرائیلی فوج کے ہاں کھوں بھارے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے جاہیل کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اپنی جان دے دیں جو ایک عالیشان دفتر میں بیٹھ کر کباب کھا رہا ہے اور آتنکی اس کے اشارے پر لوگوں کو نہ کیول موت کی تھاٹ اتار رہے تھے بلکہ خود اپنی بھی جان دے رہے تھے آتنکی اسماعیل ہنیے کے پاس اتنی دولت ہے کہ ایک عام فلسطینی اتنے پیسوں کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا وہ قطر میں اپنے پریوار کے ساتھ رہے کر آرام و آرائش کی زندگی گزار رہا ہے اور یہاں پر فلسطینی کھانے کے لیے ایک ایک دانے کے مقتاج ہیں پاپچود اس کے فلسطینی لوگ اتنے انہیں معصوم کہیں یا جاہل کہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ قطر کے آلیشان آفیس میں بیٹھ کر اسماعیل ہنیے ہزاروں فلسطینی بچوں کے قتل کا منظر دیکھ رہا ہے اور اس منظر پر ماتم کرنے کے بجائے وہ اسرائیل کو گازہ پر حملے کرنے کے لیے اور اکسا رہا ہے ہنیے اتنا امیر کیسے بنا اس کی بجائے یہ کی وہ مصر سے گازہ پٹی آنے والے سامان پر فلسطینیوں سے 20 فیسدی ٹیکس وصولتا ہے اندازہ لگا لیجے آپ گازہ کی جنتہ جو ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہے اسے راحت دینے کے بجائے ہنیے ان سے پیسے وصول کر اپنی تجوری بھرنے میں لگا ہے 29 جنوری 1962 کو شرطی شرنارتی کیمپ میں اسماعیل ہنیے نے ایک ریفیجی کیمپ جو شتی میں تھا اس میں ایک سکول تھا جہاں سے اس نے اپنی پڑھائی کی اور بعد میں اس نے گازہ سے اپنی آگے کی پڑھائی کالج کی دنوں میں ہی وہ ہماس سے جڑ گیا اور اس کا قد ہماس میں لگاتار پڑھتا چلا گیا کٹ کے ساتھ ہی اسماعیل ہنیے فلسطین کے نام پر عرب دیشوں سے بھی ڈونیشن لیتا رہا ہے میڈل ایس پر نظر رکھنے والے جانکاروں کے مطابق گازہ اور ویس بینک میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں 90 فیزدی تو ایسے لوگ ہیں جو بہت غریبی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں جبکہ کچھ فیزدی لوگ ایسے ہیں جن کے گازہ اور ویس بینک میں آلی شانی گھر ہیں جس میں جم ہیں سنوے پولز ہیں منی تھیٹر تمام ایسی آیاشیوں کی چیزیں جو اسلام سے کوسو دوئے ہیں ایسی چیزیں جنہیں اسلام میں حرام مانا گیا ہے ان سب چیزوں کا استعمال ہما اس کی لیڈرشپ کرتی ہے اور بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو مرنے کے لیے جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں جب بھی اسرائیل کے ساتھ ٹکراب ہوتا ہے یہ گازہ سے نکل جاتے ہیں اور گازہ کے رہنے والے معصوموں کو اسرائیل کے گصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچے ان کے مرتے ہیں گھر ان کے ٹوٹتے ہیں کھانے کے لیے وہ محتاج ہوتے ہیں حملے میں زخمی ہو کر تا عمر وہ اپنگ کی طرح زندگی کاٹتے ہیں تو دوسری اور ہماس جیسے آتنگی سنگٹھنوں کو چلانے والے آتنگی آقاؤں کی جو بچے ہیں وہ ویدیشوں میں پڑتے ہیں جہاد کے لیے معصوم لوگوں کو اکسانے والے یہ آتنگی اپنے بچوں کو اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نہیں بیچتے کبھی نہیں بیچتے غریبوں کے بچوں کو ڈھال بنا کر یہ آتنگ خیلاتے ہیں ہماس کی آتنگی ہمیشہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آبادی والے علاقوں کو چنتے ہیں جہاں سے یہ اسرائیل پر راکٹ لانچ کرتے ہیں راکٹ فائر کرتے ہیں جوابی کاروائی میں اسرائیل جب ان ٹکانوں کا راکٹ داگتا ہے تو اس حملے میں کئی معصوم فلسطینی مارے جاتے ہیں جو آتنگ کی آگ کو اور بھڑکا دیتا ہے یہ ایک رننیت ہی ہوتی ہے کہ آبادی والے علاقوں سے اسرائیل پر راکٹ مارو اور اسرائیل جب کاؤنٹر اٹیک کرے اور معصوم مرے اس کو دکھا کر بتا کر آتنگ کی آگ میں اور لوگوں کو جھوکا جائے انہیں اکسایا جائے دلوں میں نفرت بھر کر یہ اپنی دکان چلاتے ہیں اور عربوں ڈالروں کی کمائی کر اپنی کئی پشتوں کے بھوشش کو سرکشت کر لیتے ہیں جبکہ ایک آم فلسطینی کا بچہ پوری عمر اپنے پریوار کو پالنے کے لیے سنگھرش کرنے میں نکال دیتا ہے بہرحال اس خبر میں فلال اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے گے شریشت بھارت اور جاتے جاتے ایک گوڈ نیوز کہ شریشت بھارت پریدار کا ایک اور نیا چینل شریشت اتراخنڈ اب آپ کے بیچ آنے جا رہا ہے جس میں وشواہ سے ہمیں کہ جس طرح سے آپ نے شریشت بھارت کو اتنے کم سمجھے اتنا پیار دیا اس مقام تک پہنچایا شریشت اتراخنڈ کو بھی آپ اپنا اتنا ہی سعیوگ اور پیار دیں گے شریشت بھارت پر خبروں سے جھڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور دیکھتی رہیں شریشت بھارت